موسیقی موسیقی ہلو ایبری وان ویلکم بیک ٹو ان ایدر ویڈیو میں ہوں محمد بن ناسر اور میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور پریسٹ پیل آئیکن تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں جس بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کرکٹ ٹیم اور ان کے فینس کے لئے بلکل بھی اچھی خبر نہیں ہے اور دوسری جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایجیا کپ کی جو کالفائر جس کی سکس ٹیم جو اور ڈیسائیڈ ہونی ہے جو سکس ٹیم کھیلے گی ایجیا کپ میں اس کے کالفائر آج سے سٹارٹ ہونے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اور ایک ایکس کرکٹر ایکس کیپٹر نے پاکستان فارمر کیپٹر نے میرے لئے ایک شاؤٹ آؤٹ بھیجے تو وہ بھی میں اس کلپ میں ڈالوں گا تو جلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ میں بات کر لے تو جو بوری خبر میں نے آپ سے کہی تھی بوری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے پریمیم فارس بولر شاہین شاہ افریدی has been ruled out of the asia cup due to his knee injury yes that's true he has been ruled out of the asia cup 2022 اب بھی کچھ گھنٹے پہ لے news confirm ہویا pcb کے medical team کی طرف سے and شاہین شاہ فریدی will not be playing in this asia cup تو the doctors have advised شاہین شاہ فریدی about 4 to 6 weeks of rest to recover his knee injury and not only that that he is out of the asia cup but شاہین شاہ فریدی will not be taking part in england's tour of pakistan 1720 match d20 series as well تو huge blow for pakistan obviously he was this main baller star baller تو experience بھی تھا اسے ua کی پچیش پہ بھی اس نے ریشنلی ورڈکر میں بھی اچھا کھیلے تو huge blow ہے بہت بڑا blow ہے پاکستان کے لئے اس وقت فینس جو ہیں وہ کافی صدمے میں آئے میں خود اس وقت بہت اداس i cannot proceeded in my mind کیونکہ اب balling attack جو ہے ویسے شاہین شاہ فریدی کے ملے ملے وہ main baller تھا ہمارا لیکن انجیر ہو گیا ہے لیکن اب کیا کر سکتے this part of the game تو یہ جب باقی ہمارے ballers یہ بھی کافی اچھے تو امید کرتے ہیں اب یہ اپنے chance کو grab کریں گے دو ناتوں سے اور شاہین شاہ فریدی کے boots کو فل کریں گے تو yes that was the news that I wanted to share کہ شاہین شاہ فریدی has been ruled out of the Asia cup and the T20 home series versus England his replacement has not been announced yet اس کی replacement اب دک announced نہیں ہوئی لیکن کچھ sources کے مطابق یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ حسن علی جن کو ریشن لی drop کیا گیا تھ ٹیم سے ان کو واپس ٹیم میں شامل کر لیا جائے گا تو let's hope دیکھ آپ کون ریپلیس کرتا ہے شاہین کو اور let's hope for the best دوسری جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ وہ ہے جو Asia cup کے qualifiers جو آج سے start ہو رہے ہیں امان میں Singapore vs Hong Kong match 7 بجے پاکستانی will be playing Asia cup this year تو یہ 5-4 دن چلیں گے qualifiers اس کے بعد main Asia cup start ہو جگا exactly one week بعد 27 سے Asia cup main start ہو جگا تو دیکھتے اب 16 کون سی ہوگی میرے خیال میں تو یو ہی ہوگی obviously 16 qualifier کرے گی تو دیکھتے ہم کیا ہوتا ہے اور امید کرنے اچھا اچھی کرکٹ ٹیکنک کو ملے گی اور اب تیسری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ جو تھی ایک shout out کی جو کرکٹ نے مجھے دیا ہے فارمر کیپٹن پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے فارمر کیپٹن مش پاول حق انہوں نے میرے میرے نام ایک پیغام بجوایا ایک ویڈیو میں ریکارڈ کروا میرے فیملی میمبر نے ان سے تو یہ آپ دیکھئے جی اسلام علیکم محمد بن ناصر آپ کی سسٹر جو ہے وہ اتنی کنسرن ہے آپ کے بارے میں میرے سے میسج کروایا تو میری طرف سے بیس ویش آپ کو زندگی میں اللہ بہت زیادہ کمیابی سہت ہے تین کیو سو بچ تین کیو میری خیمیر کردی میری ریکارڈ کروا میرے میرے فیملی میمبر نے ان سے تو بہت خوشی ہوتی ہے اس سے پہلے وسیم اکرم نے میرے ریکارڈ کروا کیا تھا کیا تھا تو وہ بھی آپ کو کسی دن دکھاؤں گا انشاءاللہ اور تو آج کے لئے یہ تھا بس محل ویسے مجھے بہت دکھ دکھ شاہی انشاءاللہ لیکن 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 سوپ ہی ریکیور فاسٹ انہف چیمپن بولر ہے واریر انشاءاللہ وہ سٹرونگ دن ملتے ہیں کل اللہ حافظ ملتے ہیں